اسلام علیکم چھوٹی علیچی کھایا کرو ریڈ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی دودھ والی چائے کی بجائی بغیر دودھ والی چائے پیئیں اور اس میں شکر کی جگہ شہد اور تھوڑا سا لیمو کا رس شامل کریں چربی ایسے پگ لے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا تھوڑے سے دودھ میں چھوہارے ڈالیں اور رات سونے سے پہلے پی لیں کمزور دانت دانتوں سے خون آنا اور درد میں بہت مفید ہیں ایک گلاس دودھ میں سات عدد چھوہارے بگو کر ماں بننے والی خواتین کو کھلائے جائیں تو کمر کی درد کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے اور بچے کی پیدائش میں بھی آسانی ہوتی ہے یہ کمر اور جوڑوں کی درد میں بہت مفید ہیں چھوہارے کی تاثیر گرم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہڈیوں کا درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں زرافہ اپنی اکیس انچ لمبی زبان سے اپنے کان صاف کرتا ہے امرود میں موجود وائٹامین اے جسم سے گندے مادے نکالتا ہے اور جسم کو پروٹین مہیا کرتا ہے جو پھیپڑوں اور دار کی کھوڑ کے کینسر سے بچاتی ہیں دن کی دس بجے دو امرود دوپیر چار بجے دو امرود پانچ ہفتوں تک اس کا استعمال لازمی کریں آپ کو اس کے بے حد فائدے ملیں گے سونف استعمال کرو نزلہ زکام میں ارام آئے گا بیٹھ کر کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہیں جو شخص کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے تو اس کا کھانا جلدی حضم نہیں ہوتا سیپ کھانے سے کھون میں حرکت آ جاتی ہیں اور کھون تازہ ہونے لگتا ہے کالے رنگ کا لباس پہنے سے بدن میں گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہیں رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی رات کے ٹائم جو زیادہ پانی پی کر سوتا ہے تو اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور جسم میں کمزوری ہو جاتی ہیں اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر مٹاپہ رکاوٹ بن جاتا ہے عورتوں کو چاہیے کہ کھیرہ اور شیملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں اس سے وزن میں کمی آ جائے گی بار بار داڑی میں ہاتھ پھیلیا کرو داڑی کے بال گنے ہوتے ہیں ادرک کھانے سے پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے دیسی گی گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد گائپ ہو جاتا ہے ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کیلئے جرسے ختم ہو جاتا ہے وقت کم ہو اور آلو جلدی اوبالنے ہو تو پانی میں تھوڑی سی حلدی ڈال دیں اس سے آلو جلدی اوبال جائیں گے اور زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا چپس بنانے سے پہلے اگر آلووں کو کٹ کر نمک ملے پانی میں ملا دیا جائے تو اس سے چپس بہت سارا خستہ بنیں گی یاد رکھیں اگر آسانی سے سہت مند رہنا چاہتے ہیں تو چائے کی جگہ پودینہ اور سوم سے بنا کاوا پینا شروع کر دیں بخار ہوتے ہی کیوی اور انار زیادہ سے زیادہ کھائیں اور ان کا جوس دن میں تین سے چار بار پی لیں یہ دونوں فروٹس تیزی سے پلیٹ لیٹس کو بڑھا دیتے ہیں ڈاک چکلیٹ کھانا دماغ کو سہت مند رکھتا ہے امراضی قلب کو دور کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں خون میں گلوکوس کی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں ڈاک چکلیٹ کھانے سے سٹوک کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے یاد رکھیں چھوٹے بچوں کو نان ہرگز نہ کھلائیں نان ہر عمر کی افراد کے لیے نقصان دہیں نان بچوں میں شدید قبض کی وجہ بن سکتے ہیں دن میں صرف ایک سے دو کھیرے کھانے سے وزن تیزی سے کم کرنے میں مدد ملتی ہیں جلد کو ملائم بناتا ہے جلد میں قدرتی چمک پیدا ہوتی ہیں جوریاں ختم کرتا ہے بالوں کے گننے کو کم کرتا ہے اور چمکدار بال بنا دیتا ہے اگر آپ ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں تو اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں اور اس کی ساتھ ساتھ استقفار کی کسر سے تسبیحات کریں بلڈ پریشر کی مریض ڈارٹا گی سے دو رہیں بلکہ آئل کا استعمال کریں سوف کھایا کرو کبھی مو سے بدبو نہیں آئے گی انجیکشن لگوانے کی فوری بات کھانے سے پرہیس کریں ورنہ اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی انجیکشن کو کھالی پیٹ مت لگوائیں ورنہ آپ کو چکر آ جائیں گے شگر کی مریضوں کے لیے لوبیا پہت زیادہ مفید ہوتا ہے اس میں بے پناہ طاقت پائی جاتی ہے اور یہ شگر کو کنٹرول میں کرتا ہے بکری کا دودھ استعمال کرنے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے اور جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے گرم کھانا فپڑوں میں بیماری پیدا کرتا ہے پیٹ کے درد میں فوری طور پر انار کا جوس پینے سے پیٹ کا درد فوراں ٹھیک ہو جاتا ہے پیاس جسم سے زیریلے اناثر کو ختم کر کے گھردے کو ساف رکھتے ہیں جو شخص پیاس زیادہ استعمال کرتا ہے تو اس کے چہرے پر جوریاں بھی آ سکتی ہیں دو پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں مالٹا اور لیچھی ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہیں اور عورت خوبصورت ہو جاتی ہیں جو بچے بچمن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تکھلی کی ذہن کے مالک ضرور بنتے ہیں زیادہ گوشت کھانا چاہتے ہیں اور نقصان سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسا کرنا ہوگا تو آپ جتنا گوشت کھائیں گے اس کے ساتھ آپ نے اتنا سلات بھی لازمی استعمال کرنا ہے تو گوشت آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا نہانے سے پانچ منٹ پہلے صرف ناریل کے تیل کی مالش کرنے سے جلد کی پرورش اور صحت مند رہنے میں مدد ملتی ہے یہ سٹریچ ماس کی ظاہری شکل کو بھی کم کرتا ہے جسم کی تیل پر مالش کرنے سے جسم میں ایک بے پناہ طاقت آ جاتی ہے جو بچے کمزور ہوتے ہیں بچپر میں انہیں یہ لازمی کریں کبھی لوگوں پر الزام مد دیں اچھے لوگ آپ کو خوشیاں دیتے ہیں برے لوگ آپ کو تجربہ دیتے ہیں برے لوگ آپ کو سبق دیتے ہیں بہترین لوگ آپ کو یادے دیتے ہیں افلاتون سے کسی نے پوچھا کہ وہ کون سی بات ہے اگر سچی بھی ہو تو نہیں کہنی چاہیے افلاتون نے جواب دیا کہ اپنی تعریف جو لوگ دل کے مریضیں ان کو زیادہ سی زیادہ خجور اور لیسن کا استعمال کرنا چاہیے اس سے ان کی بیماری مزید نہیں بڑھے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ